جی اسلام علیکم جی آپ کا اپنا میزبان سابر اشرف آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر پروگرام فن اور فنکار کے ساتھ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پہلو میں فیصلہ باد کے سپرسٹار آپ پاکستان کے سپرسٹار بھی ان کو کہہ سکتے ہیں بہت کام کیا بہت اچھے ایکٹر جناب ارشاد کمال صاحب اور ہمارے فیلڈ میں شو بیز میں نیو انٹری نیو فیس میڈم اپنا خشبو ناز جی تو سب سے پہلے میں ارشاد صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پروگرام میں تو بعد میں خشبو جی سے بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ارشاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شو بیز کی دنیا میں جی سب سے پہلا میں نے جو پلے کیا تھا نا وہ ایٹی نائن میں کیا تھا ایٹی نائن تو اب آپ خود ہی انتاظہ لگا لے اس سے بھی زیادہ شاید ایٹی نائن اور الحمدللہ آپ کر رہے ہیں ایٹی نائن میں جی جی ایٹی نائن تو ہو گیا یہ نائنٹی گیارہ اور یہ کتی سال ہو گئے آپ کو ماشاءاللہ اس فیلم میں جی 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 تو ماشاءاللہ اس کتی سالوں میں تو پچھلے بیس سالوں میں جو سپر سٹار بنے ہیں وہ تو پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے بنے ہوں گے جی جی ماشاءاللہ بلکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بنے ہیں اور ان میں سے میرے کچھ شگیردان میں بھی شامل ہیں جی نام لے آپ سکتے ہیں ہاں جی سب سے تو کیسر پیا میرا شگیرد ہے ہاں جی ہاں جی وہ ماشاءاللہ وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد بھائی سے بہت کچھ سیکھا ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں کیسر بھائی اور مجھے فخر ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے پاکستان کے سپر سٹار ہیں اور یہ فخر کی بات ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ سے بات کر رہے ہیں جی 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 یہ اللہ پاکہ کرم ہے کہ انہوں نے مجھے سوری انہوں نے مجھے نا بچوں نے یہ سمجھا اس قابل کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ کیسر بھائی ایک ہمارے نا کوریوگرافر ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے آپ جانتے ہی ہیں بلکہ پبلک سے کروائیں گے ان کی ملاقات تو انہوں نے کوریوگرافی میں بہت کام کیا تو وہ لے کے آئے تھے میرے پاس کہہ جی یہ بچہ ہے تو اس کو نا آپ مٹھائی سٹھائی سارا کچھ جو ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی کیسر کو کیسر ہی لے کے آئے یہ کس طور کی بات ہے یہ تقریباً ایٹی نائن میں تو ہمیں مجھے تقریباً آٹھ سال ہو گئے تھے جب کام کرتے ہوئے تو تب یہ لوگ آئے ہیں نائنٹی یا سکس سیون میں جی جی یہ اسے تقریباً یہ دو زار میں یہ تھوڑا سا نظر آیا کہ اس ربیہ فیصل آباد میں جب یہ شہزاد تھی ٹیٹر میں کام کرتا تھا ہاں جی ہاں جی شہزاد تھی ٹیٹر میں اللہ زندگی کرے اہم سبدر صاحب زشان صاحب بلکل ہاں جی وہ مہارے استاد ہیں ان کے پاس میں نے پھر بیجا میں نے کہا چال بھئی تیری مرمت ہو گئی ہے تے تو ہونہ بڑے استاد آگا یونیورسٹی چال یونیورسٹی ہے پھر انہوں میں مطلب ان کو میں نے ادھر استادوں کے پاس بیجا تو پھر شہزاد تھا ان میں میں اس نے بہت ماشاءاللہ کام کیا اور اب دیکھ لیں آپ کے سامنے پوری دنیاوں سے جانتی ہے اور اللہ اس کو اور ترقیدیں ہمارے دعائیں بہت بڑے فنکار ہیں ارشاد کمال صاحب میں نے ان کا بہت کام دیکھا ہے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اسے فنکار بہت اچھ ایکٹر ہیں تو آتے ہیں خشبو کی طرف جی خشبو جی کیسی طبیعت ہے آج کل کیسا محسوس کر رہی ہیں آج کل آپ کے ساتھ سٹار لگ رہا ہے اداکار لفظ جو ہے فنکار کا جو لفظ ہے وہ آپ کے نام سے دو ماہ سے لگا ہوا ہے کیسا محسوس کر رہی ہیں جی اسلام علیکم بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کر کے اور بہت مزہ آ رہا ہے اور اب میں پرفارم کر رہی ہوں گولڈ میں اور انشاءاللہ مجھے بہت شوق ہے لگن سے ہم محنت سے کام کر رہے ہیں اور پبلک لائک کرے گی اور مجھے بچپن سے شوق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں محنت اور لگن سے کام کروں اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنو اور میں فخر محسوس کروں گی کتنا عرصہ آجی آپ کو فیلڈ میں جی مجھے دو ماہ ہو گئے ہیں دو ماہ دو ماہ میں کتنے ڈرامے آپ نے اس فقط جو ہیں پرفارم کر چکے ہیں آپ تقریباً چار پانچ چار پانچ جی تو انشاءاللہ کیا ٹارگٹ کیا ہے کس ایکٹر کو کس فنکارہ کو زیادہ لائک کرتی ہے جی میں میڈم سائمہ کو لائک کرتی ہوں میڈم نرگیس کو اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ان کی طرح نام کماؤں اور ایک پاکستان کا نام روشن کروں نام روشن کروں جی ماشاءاللہ آپ کی چوائس اچھی ہے ہماری میڈم سائمہ جی ہمارے پاکستان کی سوپر سٹار ہیں تو ہمارے سٹیج کی دنیا کی میڈم نرگس سوپر سٹار ہے تو آپ میڈم نرگس کے سانگ کو زیادہ لائک کرتی تھی کہ ان کی پرفارمس کو جی میں ان کی پرفارمس کو لائک کرتی ہوں اور فالو کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ انہی کی طرح کروں اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ان کا تو ایک اپنی جگہ مقام ہے ان کا نام ہے لیکن ایک شوق ہے کہ ان کو فالو کرتی ہوں اور انہیں لائک کرتی ہوں میں ان کی بہت بڑی فین آپ کو بتائے کہ جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ارشاد کمال صاحب ارشاد کمال جس میڈم نرگز جو ہے جب وہ سٹار بنی تب یہ بھی سٹار تھے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے لوگوں نے جی یہ بہت بڑا ان کا نام ہے اور یہ ہمارے ساتھ کام کرنے بہت اچھا لگ رہا آپ ان کے ساتھ ڈراما کر رہی ہیں اس وقت گولڈ میں کیسا آپ نے پایا ارشاد کمال صاحب کو جی یہ بہت اچھے انسان ہے بہت نائس ہے اور ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان سے اور ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہماری پاکستان انڈسٹری کے بہت بڑا نام ہے ان کا اور بہت اچھا لگ رہا اور بہت اچھے ہیں جی ناظرین آپ نے خشبون آس کی باتیں سنی انشاءاللہ جو وہ سوچ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں فخر محسوس کروں گی اور اپنا نام جو ہے وہ اپنی پرفارمس سے روشن کروں گی تو مجھے فخر ہوگا تو ارشاد صاحب کی طرف آتے ہیں پھر زندگی کا جو سب سے اہم پلے جو آج تک یہ نہیں بھولے ارشاد صاحب اس ڈرامے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ان سے جی ارشاد صاحب جی ماشاءاللہ ڈرامے تو بہت ہو چکے اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہی تو کر رہے ہیں اور یہی کریں گے تو جو ہے بات کہ جی بہت بہت اچھا ڈرامہ تو اس میں میں نے نا ایک پاگل کا رول کیا تھا ڈرامے میں نا کمال آباد صاحب ہے ہمارے اللہ ان کو سہتا بہت بڑے رائٹر بہت اچھے بہت اچھے رائٹر ہیں جن کا نام لیا یہ باتوں میں بات نکلی یہ کمال آباد صاحب کا میں نے میں فین ان کا بہت لائی کرتا ہوں بہت اچھا لکھتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے بہت اچھے پلے ہیں ان کے بہت جلد میں ان کے پلے جو ہیں کوشش کروں گا کہ وہ ہمارے فیصل آباد کے جو سٹیج ہیں وہاں پہ وہ پرفارم کرتے ہیں اس پہ فنکار جو ہیں وہ نظر آئیں انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے فیصل آباد میں اس وقت زہد اقبال صاحب جو ہمارے ڈرائٹر ہیں آرڈ کانسل کے ان کا ایک وزن ہے کہ انہوں نے فیصل آباد میں ڈرامے کی جو شکل ہے اس کو بحال کرنا ہے تو ہماری دعائیں زہد صاحب آپ کے ساتھ ہیں ہمارے فنکاروں کی جو دعائیں ان کی ایفرڈ آپ کے ساتھ ہیں پوری کانسل کے ساتھ ہیں ہم دعا گو ہیں کہ ہماری کانسل جو ہے وہ جاگے اور ہماری جو منیٹرنگ ہے وہ سخت ہو اور ہم لوگوں کو ڈراما مجبوراً لوگوں کو دکھانا پڑے میں آپ سے بخاطب ہوں اس وقت آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ ریسل والے دن جب ریسل ہوتی ہے جو فنکار ہیں ہمارے وہ پروکس کے ساتھ ہو انہوں نے جو ڈریسنگ جو انہوں نے ڈرامے میں پہننی ہے پروڈوسر کو اس کی ٹینشن ہو وہ ان کو لے کر دے ایک گاؤں کا کریکٹر ہے وہ گاؤں کا رول کر ہے وہ اس نے شلٹ پہنی ہوئی ہے اب کم سو کم ان کو نا فل ڈریس ریسل جو ہے نا پابند کر دیں فیصل آباد کے ٹیٹروں کو کہ جس ٹیٹر کی فل ڈریس ریسل نہیں ہوگی سٹاپ کر دیں آپ پتہ تو چلے یہ فیصل آباد کے پلے ہیں وہ ڈرامے ہی کیا ہوا ہے جس کی ڈریسنگ نہیں ہوگی جس کی پروکس نہیں ہوگی جس سٹیج کی جو رائٹر نے جو لکھا ہوا ہے جو اس نے دکھایا ہوا اپنے جو راتوں کو بیٹھ کر اس نے لکھا ہوا ہے کہاں گئی وہ کہانی کہاں گئے وہ ڈرامے پلیز وہ دور واپس لائیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں شاہ ساں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں 31 سال انہوں نے ایفٹ کی شو بیز کے لیے شو بیز نے ان کو کیا دیا جی ماشاءاللہ میں نے جو بھی سروس کی ہے مجھے اس کا بہترین طریقے سے نا محافظہ ملتا رہا ہے اور مل رہا ہے الحمدللہ کیونکہ اسی کاروبار کے ذریعے اتنے سال گزرے اور زندگی کا یہ وقت گزرا اور ساری ضروریات یہیں سے ہی پوری تو انشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین اگر بندہ یہ سوچ کے کرے کہ میں نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے خود محبت سے میرے استاجی کہتے ہیں کہ بیٹا سردار کمال صاحب میرے استاجی ہیں جی ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی دعاوں کا صدقہ ہم اتنا سفر کر گئے اور ماشاءاللہ مارے آگے بھی اب شاگیرد تو ایک جو ہے نا میں نے کلام لکھا ہے کہ دکھ تیرے میں نے سون نہیں دین دے آج سے پاسے لوگ جو تیرے دکھ تیرے میں نے سون نہیں دین دے اپنے منوں رون نہیں دین دے آسے پاسے لوگ جو تیرے چوٹ دے جالے بن نمب تیرے پاسا منوں پر تون نہیں دین دے اپنے منوں رون نہیں دین دے تے گلہ میریاں پلے پان لے حب سے زردے تالے پان لے اے لوگ تینوں اپنے منوں رون نہیں دین دے تے کمال ایک رات میں بہت سی رویا آج جے کی انہونا ہویا تانے زخم و خون نہیں دین دے اپنے منوں رون نہیں دین دے لوگ آپ کو دیکھنا چاکتے ہیں لوگ آپ کو سننا چاکتے ہیں میں چاکتا ہوں جو آپ کے اندر ہی کرشات کمال ہے آج وہ کھل کر سامنے آ جائے آج وہ کھل کر سامنے آج تو مائیاں جی مائیاں آج جی کوئی اٹھ دا کان جان دا کوئی اٹھ دا کان جان دا ہو سجن مکہ چھٹ دے لگ موت دا نا جان دا لگ ٹانگے دیاں دو گدیاں ٹانگے دیاں دو گدیاں کیا ہوگی ایک شاہ صاحب ٹانگے دیاں دو گدیاں ٹانگہ جا رہی ہے ٹانگے دیاں دو گدیاں ہو مار کے پچھنائے چھوٹا کتے کتے ہیں لگیاں چھوٹا کتے کتے ہیں لگیاں تا دیوا سے شہرے جی کہ بہت ہی نممکن ہے خود کو بچانا بہت ہی نممکن ہے خود کو بچانا کہ تیری نظر ہے بڑی قاتلانا تبسم سے تیرے کھلیں پھول ہر سو ہسیں لب سے دل بر ذرا مسکرانا تو رہ اپنی مستی میں نہ جا کسی کی بستی میں تو رہ اپنی مستی میں نہ جا کسی کی بستی میں جو چھیڑے تیری مستی کو مٹا دے اس کی ہستی کو سوے لالے دوانے لے سوے لالے دوانے لے سوے لالے دوانے لے سوے لالے دوانے لے ساؤں جوی تے جانے نے گڑی آگئے تے شن تے گڑی آگئے تے شن تے پراہت لے بابو سنو مایا دے کھڑ دے سانو مایا دے کھڑ دے گڑی لنگ گئے چھو کر کے گڑی لنگ گئے چھو کر کے ارشاد سب فن کا سمندر ہے تو ٹائم کی قلیت کی وجہ سے اسی پروگرام میں نئے فنکاروں کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے پاکستان زندہ بار موسیقی 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 موسیقی